اسلام علیکم دوستو today we talk about the show and hire رولر نیوگیشن پین فارمیٹنگ ٹول بار آج ہم بات کریں گے کیسے جب ہماری رولر جو ہے نیوگیشن پین ہے یا فارمیٹنگ ٹول بار ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارا رولر ہو گئے یہ دیکھیں ٹاپ پہ بھی ہو گئے رائٹ سائٹ پہ ہو گئے اور یہ ہماری نیوگیشن ٹول بار ہے جو ڈاکومنٹ کو ریڈیویلٹی کو بڑھاتی ہے یعنی ہم اس کے ذریعے سے پیج کو نیوگیٹ کر سکتے ہیں اوپر سے نیچے اور نیکس پیج کی طرف لے جا سکتے ہیں سپوز یہ چیزیں ہماری یہ فارمیٹنگ ٹول بار ہے یہ ہائیڈ ہو جائیں تو ہم اس کو کیسے شو کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ کو جس ایک کلک کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے واپس آ جائیں گے مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے یہ تینوں چیزیں موجود ہیں یہاں آپ کے سامنے کیا ہے کہ ہمارے رولر بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کو یہ ٹول بار بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں سارے آپشن آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس یہ نیوگیشن ٹول بار بھی آ رہے ہیں اب آپ کے کیا کرنا ہے اگر آپ کا یہ ٹول اور یہ بار اور یہاں سے یہ بھی ختم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے آئیے ہم پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں اگر آپ گور کریں اب ہمارے پاس رولر بھی موجود نہیں ہے نیوگیشن بار بھی موجود نہیں ہے اور ٹاپ پر آپ کے پاس صرف ٹول بار موجود ہے اور یہ جو ہمارے ٹول بار ہے یہ سم ٹائم یہاں کلک کرنے سے یہ گیب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو اگر آپ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کسی بھی مینیو پر کلک کریں گے تو یہ آیا تھی ہے اور پھر ہم کہیں اور کلک کریں گے تو یہ گیب ہو جاتی ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کسی بھی مینیو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اس کو پین کر دینا ہے یہ آپ جیسے ہی پین کریں گے اب دیکھیں یہ گیب نہیں ہو رہی ہے بلکہ آٹو ہائٹ کے بجائے اب یہ فیکس آپ کے سامنے آ رہی ہے ہم دوبارہ دیکھیں اس کو یہاں سے آپ نے کیا کر دینا ہے کلک کرنا ہے تو یہ گیب ہو گئے اب آپ ہوم مینیو پر جائیں یا کسی بھی مینیو پر یہ دیکھیں یہ پین کا نشان نظر آ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی فیکس آپ کا یہ پرابلم فیکس ہو گیا آٹو ہائٹ والا اس کو اس شارٹ کی کترو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نے کیا کسی بھی آپشن پر دیکھیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کسی بھی آپشن پر جا کر یہاں پین پر کلک کرنا ہے اور اس کی کنٹرول ایف ون اس کی شارٹ کی ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کو فیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کنٹرول ایف ون جیسے ہی آپ پریس کریں گے یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ خود بخود شو ہو گئی ہے اسی طرح آپ کے جو رولر ہیں جس کی محصے آپ آپ اپنا یعنی ڈاکومنٹ کا انڈینٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو شو کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ویو کے منیو میں جانا ہے یہ دیکھیں یہاں ویو کے منیو پہ جائیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ویو کے منیو میں جا کر اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے پاس رولر گریڈ لائنز اور نیوگیشن پین یہاں رولر پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اب آپ کے رولر ادھر بھی آگئے ہیں اور ادھر بھی آگئے ہیں اس کے علاوہ آپ گریڈ لائنز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گریڈ لائنز کا بیسکلی استعمال اس لئے جب آپ کو اس کے اندر ڈراغ کرنا چاہیں کوئی ٹیکس باگس ہے یا کوئی باگس ہے یا کوئی امیج ہے وہ آپ کو بیسکلی پروائیڈ کرتا ہے کہ اس کی لیندھ کو آپ بالکل ایکوریٹ رکھیں یعنی بالکل آمنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ایکور رکھنا چاہتے ہیں اس کی لیندھ اور ویڈ کو تو اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر آپ نے کیا سکھا ہے کہ ہم رولر اگر ہمارا مس پلیس ہو جائے یا غائب ہو جائے تو ان کو کیسے لائیں گے اور گریڈ لائنز کو شو اور آہیڈ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں گریڈ لائن یہ جو ہے یہ پرنٹ میں نہیں آئے گی بلکہ جس آپ کی ہیلپ کے لئے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی فارمیٹنگ کو بہتر کر سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو کیا ہے کہ ہماری ہماری یہ جو ٹول وار ہے اگر ہائیڈ ہو جائے تو اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں پھر آپ کو شارٹ کی بتا رہو کنٹرول ایف ون جیسے آپ ریس کریں گے یہ دیکھیں یہ شو ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ اپنے کمیٹ دینے نہ بھولے گا اپنا فیڈ بیک دینے نہ بھولے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ